جس قابل نہیں ہوتا اللہ وسط دیکھ کر بوجھ ڈالتا ہے گبرانے کی ضرورت نہیں ہم آدل ہیں ظالم نہیں ہیں اسی آود آف کورس پیپر بھی نہیں دیں دے اور اسی اونے امتحان لینے ہیں انہوں اسی پنجابی چاک سکتے ہیں جی کہ بندہ جنہیں جوگہوں میں اللہ او دیکھوڑوں اونے امتحان لینے ہیں انہوں اسی پنجابی سیال کو تھی اس پوچھانا دی پنجابی چاہنے ہیں کہ میں انہیں جوگہ نہیں اللہ ایدہ پنجابی ترجمہ بندہ جی کہ اللہ اسی تیرے امتحان جوگہ نہیں اسی تیرے امتحان جوگہ نہیں جنہا پیغمبر نہ نمازہ پڑھی ہیں انہیں وہ امتحان تو بے ڈر دے نہیں اسی کاؤں نہ جنہا حضور دی زیارت کی تھی حضور دے ہاتھ جہاں دے کے بیعت کی تھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ سیڑا امتحان زیادہ سخت نہ کر میرے عزیزو اس تائم دے اندر میرا دل کر دے کہ اس قرآن چون دو پیپر جنہا پتے سامنے پڑھا جوڑے اللہ نے پرانی یا قومہ کروڑا ہے یہ جوڑے ٹیسٹ پیپر ہوں دے ہیں نا جی ٹیسٹ دا مطلب امتحان ہے ایسے پیپر دیتے جان دے ہیں ٹیسٹ پیپر ہے جی جوڑے پچھنے سال آ چکے اندھے نے اور پھر بچے تیاری کر دے نے کہ سوڑا چاہ پیپر آیا سی بیس چاہ پیپر آیا سی بائیس چاہ پیپر آیا سی تہون چوبیسے وہ سکتا ایسے نمونے دے پیپر آ جان یہ بندے صرف قرآن کلہ تے نہ پڑھن صرف دس میں تے نہ پڑھن صرف چالیس میں تے نہ پڑھن اگر غور ناڑ پڑھن نا تو ایدھے پچے ایسے پیپر دیتے گئنے جنہ ناڑا سا تیاری کرنی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ جی تیاری ایسا کرنی ہے پیپر میں دو پڑھ دینا پیپر ساڑے باستی دیتے گئنے ایک حضرت سیمویل دی کون دا پیپر ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کون دا پیپر ہے وہ دو میں میں قرآن چھو پڑھ دینا این میں مجلس انشاءاللہ میرے عزیز دوستو اے میرے سامنے پیپر موجود ہیں اللہ پاک فرماندہ ہے کہ ہم نے اس قوم کو عزمائی اس انداز سے کہ خالق فرماندہ ہے وَفِي ذَلَكُمْ بَلَاُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمٍ یہ تمہارا بہت بڑا امتحان تھا کہ فراؤن تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا بہت بڑے امتحان جو قبلہ قوم گزری ہے جنہاں دے بیٹے قتل کر دیتا تھا بیٹیاں نوچھار دیتا تھا کہ میری حکومت نو کوئی حکمران بڑھ کے غرق نہ کرے اللہ فرماندہ ہے پھر ہم نے تمہارا پیپر لیا پہلے میں ارز کر دے ہاں کہ بلہ دلائل نار قائل ہویا بندہ آو رہے موجز نار قائل ہویا آو بہت شکریہ دلائل نار بندہ قائل ہو جندہ ہے یہ الگ معاملہ ہے جنہاں دلائل نار قائل ہوئے وہ اچھا ہندہ ہے جنہاں موجز نار قائل ہوئے وہ پکا ہوئے دوبارہ ارز کرنا جی ایک اچھا ایک پکا اچھے تو ہمیں پکا جنہاں دلائل نار قائل ہو جندہ ہے وہ اچھا ہے کمال ہے اور جنہاں موجز نار بندہ قائل ہو جندہ ہے وہ اچھے تو ہمیں پکا ہو جندہ ہے اے موجز نار بندے قائل ہو جندہ انہاں دا میں پیپر پڑھ لگا ہوں توجہ کرنا میں ایک گلدہ دست دیا کہ بڑیاں بڑیاں آزمائشہ دنیاں تک گزری ہیں جنہاں جو بندے تیتی نمبر لے کے بھی پاس ہوئے ہیں جنہاں جو بندے پنجاہ نمبر بھی لے کے پاس ہوئے ہیں فرسٹ بھی بندے آئے ہیں سیکنڈ بھی آئے ہیں تھرڈ بھی آئے ہیں بڑی کسیں پادری کیتی ہے نا تے سو وچوں اُدھا سو لگ گیا ہے لیکن کربلا وانے آنڈا اللہ دا دل کردہ سو وچوں سو جو زیادہ دے دے یہ جنہاں چیلم دی مجلس ہے نا جی میں کربلا دے امتحان تک کرنا چاہنا ابتلاہ تک کرنا چاہنا ذرا دو پیپر پیچھو پڑھو پھر بینے آئے کربلا کی یہ کہ پوری دنیا روڈانتے جا کے سلام پیش کر رہی ہے کربلا والے انو انساران شبیر انو شبیر دیاں بیٹے انو امام حسین اللہ السلام دی ذات انو آخر پیپر انہاں میں جیتا ہے پیپر پیشنیاں قومہ میں جیتا ہے اے پیپر سنو جی خالق فرمان دن اس وقت کو یاد کرو اے قوم موسیٰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا جب نے ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا شروع ہوگی جی مجلس شکریہ گیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا دریا میں سے راستہ بن گیا اگے کربلا دریا سے پچھے فیراؤن دیا فوجیاں سان درمیانچ مومنین مسلمان سان جب نے موسیٰ دا دین قبول کر چونکہ سان اونا کیا بارِ الٰہ ساڑے تے کوئی رحم کریں اللہ فرمائے فکر نہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے تسلید دیتی اللہ فرمان دا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا ہم نے تمہارے لیے دریا میں سے راستہ بنا دیا فَأَنْ جَئِنَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی اس فیراؤن سے حضرتِ موسیٰ اگے سان جی قوم پچھے سی جی انہا کہ جی پچھے بھی خطر ہے اگے بھی خطر ہے حضرتِ موسیٰ فرمایا فکر نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے کبلا شکریہ میں ارز کر رہے ہاں دلائل نار پکیاں بندہ اچھا ہندہ ہے تے موجز نار بندہ پکا ہندہ ہے ہون اے دلائل نار بندے مسلمان ہو چکے سان حضرتِ موسیٰ دے قائل ہو چکے سان فیراؤن نے چھاڑ چکے سان لیکن ہونو موجزہ ہونو لگ گیا جی حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے اثار رکھیا تے پتھر بن گیا پانی تھلے پانی چل رہے ہیں اُتھے موسیٰ چل رہے ہیں پانی تھلے چل رہے ہیں حضرتِ موسیٰ نے تین چار قدم اگے ٹھرکے پچھلی قوم نوہ کھیا آج ہو بھئی حضرتِ موسیٰ تے پانی دے اُتھے کھڑے سان تے قوم کنارے دے کھڑی سی ساڑھے بھر کے جوڑے کمزور بندے ہوندے نے وہ تو ہنو پتہ بڑی بھی تسلید دیئے نا تے دی تسلید چھتی یا ہوندی نہیں وہ تو دریاج کھڑتے سان تھوڑ تھوڑے بندے پہ مسکران دے نہیں کہ نبی جو دریاج ہے تو تُس ہی بھی بڑھ جاؤ تو ہنو ہونہ تو تھوڑے جا تنس پہ ہوند ہے کہ میں ہنو ہونہ تو تھوڑے جا پیار پہ ہوند ہے فرق کی میں سوچنا جڑے بندے جورت نہیں سننا کرتے پہ موسیٰ دے مگر جانتی وہ جانتے تھے کہ ہم اس جیسے نہیں سبحان اللہ بہت سبریہ وہ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے ہم پیغمبر نہیں ہیں یہ نبی ہے ہم نبی نہیں ہیں یہ قلیم اللہ ہے ہم قلیم اللہ نہیں ہیں ہم اس جیسے نہیں ہیں تو ہم اس دریاء پہ جائے گئے تو غرق ہو جائیں گے حضرت موسیٰ نے فرمایا کان فیٹے سرک کے پیچھے آ جاؤ ہادی یا نہ ہو تو کوئی خطرہ نہیں سبحان اللہ ہادی تو اٹھا میں فکر نہیں جان کوئی نہیں تو اسی میرے جیسے نہیں مگر آجو پہلے بندے نے جورت کی تھی صاحب ایمان نے اس حضرت موسیٰ دے مگر قدم رکھیا وہ پانی تے پتھروں جم گیا برف بن گئی وہ ترلک گیا ایک گیا دو جہ تریجہ چوتھا قوم موسیٰ پیچھے ٹولی وہ جڑے قوم موسیٰ جان لگ پی پیچھے فیراؤن آ کے کھلوتا وہ پانی تے اتھے اتھے چل کے سارے جا رہے سان وہ پھر فیراؤن تے ہم مننوارے ہیں فیراؤن ہوا کیا اللہ آج پتا لگنا ہے تو آڈی ربوبیت دا اے جڑا تو سانسانو ہونتا کہا کیا سینا رب میں ہوں اوہ نبی ہو کے پاہر ہو گیا ہے اوہ نبوبت دداوہ کرتا ہے تو ربوبیت دداوہ کرنے تیجہ اوہ نبی ہو کے اپنے امتیاں نو لے گیا ہے توں تے رہ پہ چالے فیراؤن بڑے چلاک اندھے نے سارے فیراؤن بڑے ہو شہار اندھے نے اوہ سبحان اللہ اوہ اپنے مننہ نواقیات اس فکر نہ کرو اس سے راسی بھی جام آنگے اوہ دے پتہ نہیں اندر کی کانفیڈنسی کہ جتھو نبی یہ رحمت گزر گیا ہے چاند منٹ بعد اسی بزران گے تو کچھ نہیں ہو لگا اوہ ایسا جناب مہت حیران ہو گیا جی کہ فیراؤن نے نا ٹرپیا مگر پانی دھوتا ہے ٹرپیا اور کمالے میں کہ اوہ میں ہی پانی کھلوتا رہا اوہ فیراؤن ٹرڈتا رہا چار پانچ قدم جا کے جتھو فیراؤن کھلوتا ہے نا اے میں نے انہوں نہیں پتا پہ اس حاصلہ کمیں کیتے ہیں اے دا نہیں میں نے پتا اے نہیں میں نے پتا اس جورت کمیں کیتے ہیں پتہ نہیں ہے اس قسم دے بندے کمیں دے ہندے نے میں حیران ہو گیا کہ ناوہ دیسی کانفیڈنسی کی گھنسی اندر دا میں نے نہیں پتا اوہ بچ بڑ گیا اوہ ساپی قوم دیو آ کھلوتا جی اے میں کھلوتا جی آج اوہ جی تو فیراؤن پانچ کھلو گیا اوہ نا کہے تو کچھ بھی نہیں یہ تو کوئی قدرتن ایسا ہوئے آجو بھئی آجو اوہ جی تو فیراؤن دی قوم بچ بڑی ہے نا اسے رستے تھے جی سے رستے تھے موسیٰ لے گے گزر کیسا حضرت موسیٰ دی طبیعت تھوڑی جی جذباتی سی تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ نے اللہ کے مطالبہ کی تا کہ جبریل نے کٹ کے میرنر گر کرے گا اللہ فرمایا میں تنکلیم اللہ بنا دیا گا میں تر میں خود بورنا گا جی دا ایڈے لارڈ اللہ ویندہ ہوئے ایڈا لارڈ رہا تے پیارا رکھے ہوئے وہ تھوڑی جی جذباتی ہو جندر اپنی قوم لے کے نکلے ہاں تے فیرونوی اسے راتے پہ آن دے حضرت موسیٰ نے اللہ کے عرض کی تھی اللہ پاک ہاتھ دو گئی میں تے سمجھتا تھا تو ساں ساڑھا لحاظ کیتا ہے میں تے سمجھتا تھا تو ساں ایمان واہ آن دا لحاظ کیتا ہے میری نبوت دا لحاظ کیتا ہے تے ایمان واہ دا ایمان دا لحاظ کیتا ہے تے وہ بھئی مان نہیں ہے سہرات پہ آن دا یہ تو اسی بھی گزر گیا تو وہ بھی گزر گیا تو میری کی حصت ہو بھی کی میں تے سمجھتا تھا میرے واسد ہے تمام کیتا ہے اللہ فرمایا تیرے واسد ہی کیتا ہے تے تیری قوم واسد ہی کیتا ہے ان سے کہتے وہ بھی آ رہے ہیں مگر بنتے بھی وہ سہرات پہ آن دے اللہ فرمایا چھتی گرم نہ نہ ہو جاؤں تے سارے ویچتے آلن میں ایک واری سارے ویچ آلن دے جہ دو ترے دوب گئے تو پیچھے لیا ناس جانے انہوں تصریح نہ ہون تھے کیبلا جنہوں نے موسیٰ اپنی قوم نو لے کے پار لگ گئے امتحان پر پڑھنے موسیٰ قوم نو لے کے پار لگ گئے پچھوں فیرون آ گیا آخری بندہ جتوں فیرون تھا دریا بچ داخل ہویا نا اس بنے راستے ہوتے خالق نے فرمایا دریا اللہ تمہیں عقم الحاکمین حکم دے رہا ہے اصلی حال ہے تمہیں پڑھنے دیا دریا آ کے بلا اصلی حال ہے جو پڑھ دیا پھر شکریہ پھر کی بسنہ جی وہ سارے اُٹھے کر کے ڈبو دیتے گئے سارے مر گئے فیرون بھی گھر گئے فیرون دے ساتھی بھی گھر گئے وہ نتیجہ پیش کر رہے ہیں میں صاحبانے چکوا لگے حضرات اللہ ایک تھا راستہ ایک تھا وقت ایک تھا ایک راستے پہ چلتے ہوئے آدھے بار لگ گئے آدھے گھر گھو گئے راستہ ایک تھا کمانے بھئی کمانے راستہ ایک تھا اللہ بھی ایک تھا وقت بھی ایک تھا پانی بھی ٹھہرا ہوا تھا آدھے پار کے اُلگ گئے آدھے گھر گھر گئے ایک دوں اچھی میرے کو آجگار کوئی نہیں کبلا راستہ تو ایک تھا رہنما ایک نہیں تھا سبحان اللہ راستہ شدریہ کبلا راستہ ایک تھا ہاتھی دو تھے بندے ایک جیسے ہی تھے ادھر بھی گونہ گار ہو سکتے ہیں ادھر بھی ہو سکتے ہیں نہ وہ نبی تھے نہ وہ سارے فیرون تھے موسیٰ کے ساتھ سارے نبی نہیں تھے فیرون کے ساتھ سارے فیرون نہیں تھے ان کا وہ حادی تھا ان کا یہ حادی تھا راستہ ایک تھا حادی ایک نہ تھا مسلمان و اسلام ایک ہے حادی ایک جیسے نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسلام کا راستہ سبحان اللہ اسلام کا راستہ ایک ہے سرات مستقیب ایک ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم کیسے پیچھے جا رہے ہو ہم کیسے پیچھے جا رہے ہیں کوئی دوسرا کیسے پیچھے جا رہا ہے یہ دا مطلب ہے جس کے پاس حادی سچا تھا وہ پار لگ گئے جس کے پاس رہنما جھوٹے تھا وہ سارے گرک ہو گئے ایک حرز کران جو پار لگ گئے انہوں نے حادی اسے بنایا تھا جسے اللہ نے بنایا تھا جو گرک ہو گئے ان کا حادی وہ تھا جو خودبان بیٹھا تھا سبحان اللہ جو خودبان بیٹھتے ہیں خود بھی گرک ہوتے ہیں ماننے والوں کو بھی گرک ہمیں کسی سے گرز نہیں ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے ہیں ہمیں ایک منہ دار ہونے کے باوجود لوگوں کے کافر کہنے کے باوجود لوگوں کے مشرق کہنے کے باوجود ہم متمنان کی نید اس لیے سوتے ہیں کہ علی کو ہم نے حادی نہیں بنایا اللہ نے اعلان کروا ہے حادی بدلو گے تو راستہ وہی ہوگا تو پار لگ جائے گا میرا خیالے کر بنا بڑی بے گن کریے نو اور دس کی درمیانی رات کو ہور نے اسلام نہیں بدلا اوہ یار ہور نے نماز نہیں بدلی ہور نے روزہ نہیں بدلا ہور نے حاج نہیں بدلا حادی بدلا رہنما بدلا یزید کو چھوڑ کر شپیر کی بارگاہ میں آ گیا جب تک حادی غلط تھا نماز بھی بیکار تھی روزہ بھی بیکار تھا حاج بھی بیکار تھا اس میں نے دی اس مجلس اچھ میں جملہ کرنا گا اپنے استاد مکرم دا کیونہ سابر حسین نے کبھی منڈی بہاوت دی مولاج کروڑ کروڑ جنہ دے وے اوہ فرمان دیسل ہور کے پاس اسلام تھا حسین نہیں تھا ہور کے پاس نماز تھی حسین نہیں تھے روزہ تھا حسین نہیں تھے حاج تھا حسین نہیں تھا شبرداری تھی تحجد گزاری تھی پورا اسلام تھا حسین کے نہ ہونے کی وجہ سے یزیدی تھا یہ دا مطلب ہے اسلام کو ماننے والے بھی یزیدی ہوتے ہیں یزیدی تھا جب تک جب تک حسین نہیں تھا یزیدی تھا نماز کے ہوتے ہوئے یزیدی روزے کو ہوتے ہوئے یزیدی حاج کے ہوتے ہوئے یزیدی میرے استاد مکرم فرمان دیسان ہور کا یزید کو چھوڑ کر حسین کی بارگاہ میں آکے بطول کا رومان بند ہو آکے جنت میں جانا دلیل ہے کہ پورے اسلام سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت شکریہ میرے گانے کے منہ بہت اچھا سماعت فار شکریہ اے مسلمان جنہیں پار کہا نے موسیٰ دے مننوارے اے مسلمان اچھے بھی سان میں ایک لفظ آکے پکے بھی سان کیونکہ صرف دلیل نہیں آئے اے موجزہ بھی بیٹھ چکے بھئی دلائل نالتے فیراؤن نے اچھاڑ گئے اگویں پانی تچڑ کے موجزہ خود بیٹھ چکے یہ دا مطلب ہے کمال سان کمال سان کیسے کمال سان دلائل نالتے من گئے تے موجزہ نالتے پکے ہو گئے اے تم تے آنچو فیل میں کچھیاں دی تے گھلی نہیں پہ کر دی میں انہوں دی پہ کر دی جیدے دلائل نالتے فیراؤن نے چھٹ گئے حضرت موسیٰ دے دلائل نالتے اور موجزہ اکھا نالتے بکھیا اگے جیدو باہر آئے اگے ایک جنگ سی اگے جہاد سی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تم تو تجربے سے مان چکے ہو نا کہ اللہ ہے ہے اور اگلی بات صرف ہے نہیں ہمارا مددگار بھی ہے بھائی تو ساں سوال ہی لیا انہوں نے خیز ماری ہے پانی تے چلایا سو چلایا سو فرمایا ہوتے بندہ بچ سکتا سو نہیں انہوں نے کیوں گھر کیوں ہے پانی جی ڈوپ گئے نہیں اللہ ساڑھے باستے پانی دے اٹھتے سڑک بنا دیتے روڈ بنا دیتے ہائی وے بنا دیتے سپر وے بنا دیتے موٹر وے بنا دیتے اذا مطلب ہے تُسی یقین کر گیا ہونے کہ اللہ ساڑھے نار ہے انہوں نے ساڑھے نار فرمایا حملہ کر دے ہو اے قرآن سورہ مائدہ پکے ہوئی تے اچھے ہوئی انہوں نے جواب کی دیتا ہے پیپر پہ گیا نمبر بھی لو کنے لگ دیں کالو یا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْفُ لَهَا عَبَدًا مَادَ مُوْفِحَا اے موسیٰ تُو تو حملہ کر رہا ہے حملہ کہ رہا ہے نا ہم اس شہر میں داخل بھی نہیں ہو سکتا حضرت موسیٰ نے فرمایا انہوں نے انہوں نے کہا ہوتے شہر داخل بھی نہیں آنے کہنوں تک مَادَ مُوْفِحَا جدوں تک وہ اس شہر میں ہیں جن پہ حملہ کرنا ہے جن پہ حملہ کرنا ہے جدوں تک وہ شہر دے بیچنے سا حملہ نہیں کرنا اے اللہ دے وہ بندے ہو جو شہر جو بندے ہی نکڑ گئے تک تُو سا حملہ کھجورہ دے کرنا ہے درختہ دے کرنا ہے تی کر دے حضرت موسیٰ نے کہا تم جان چکے ہو نا رب ہمارا ہمارے ساتھ ہے اُنہا کہ جسا ہنو پتا ہے رب ساتھا ساتھے نارے تو اُنہا کہ لڑنا کن ہے اے قرآنیں تاریخ نی قرآن پڑھ رہے ہیں کہا لگے فَضْحَبْ عَنْتَوَ رَبُّكَ ایک تون جا ایک تون جا تیک تیرا رب جائے فَقَاتِ نَا تے دوے لڑو ایک تیرا رب لڑے ایک تون جا کے لڑے اے او قندے سا جے جنہیں مجزہ بے کے پکے ہوئے ساتھ ایک تون لڑے ایک تیرا رب لڑے اِنہا ہُنا کائی دور ہم یہیں بیٹھے ہیں اسی جاندے نہیں تُسی دوے لڑ کے واپس آؤ تے کار کٹھے ہی جلانگے سبحان جیڑے بڑے نا بھائی بھانا نے انکار کی تا نا کہ تون لڑتے تیرا رب لڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اینا نڑگر نہیں کی تھی فرما دے کالا ربی اِنی لَا عَمْلِكُ اِلَّا نَقْسِ وَعَخِ میرے اللہ میں ان میں سے کسی کا ذمہ دار نہیں یا میں حاضر ہوں یا میرا بھائی حاضر ہے کیا بات ہے حضرت موسیٰ نے پرادر نان لگو ایک بار ایمان والے خیر و جنا حضرت حرون فرمایا موسیٰ موجود ہے حرون موجود ہے جتے آنکھ ہوں گے تکرہ جانگے میں اور میرا بھائی حرون اللہ فرماتے ہیں اے قوم اے قرآن فرما دے فا فرق بیننا و بینال قوم الفاسقین فاسق کہتے ہیں جو دیو سے پھر جائے اسے فاسق کہتے ہیں فرما دے ہیں میں اور میرا بھائی رہ گئے ہیں جہاں چاہتا ہے ہم لڑتے ہیں فرق ڈال دے فرما دے ہیں فا فرق بیننا و بین میرے اللہ میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے ہیں جدائی ڈال دے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یہ دین کو چھوڑ گئے ہیں ادا مترے میں جو نبی کو چھوڑ جائے نا وہ دین کو چھوڑ جائے سبحان اللہ جو مشکل میں نبی کو چھوڑ جائے وہ فاسق ہو جاتا ہے میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال یا میں موجود ہوں یا میرا بھائی موجود ہے بھائی کون سن حضرت حرون ادا متر میں میدان چیز یا موسیٰ رہ گئے یا حرون رہ گئے کون میں نو لطفائے گا جدو میں حدیث پڑھا گا یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو حرون و موسیٰ جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ کے بلا ادا مطلب قوم موسیٰ نے این وقت تے جواب دے دیتا دے دیتا ہنپڑن کربلا حاصل کے جامان فضالتہ جبنا کربلا دے پڑھ لگا حضرت نافع بن حلال ایک شہید کربلا نے نافع بن حلال وہ گزر دے سن پہ حضرت زینب آلیہ دے شہمد کریب تو بی بی پاک حضرت امام موسیٰ نو کہہ رہے سن بھائی یہ جو آپ کے ساتھی یہاں اکٹھے ہیں یہ کہیں تیرا ساتھ سوڑ تو نہیں جائیں گے حضرت نافع نے گن سونی کی بلا دھوڑ کے آیا اپنے ساتھی ہیں اوہ مسلم بن ناستیا اوہ حبیب ابن مضاہر اوہ زہر ابن کین اوہ جان اوہ گریر حمدانی اوہ اکٹھے ہو جاؤ یہ تو سارے ساتھی اکٹھے ہوئے اوہ سے کہا ایک مرتبہ میرے ساتھ آؤ شبیر بار کھڑے سن خیمے دے بار آ کے نہ پنتیادا جواب سرنا پھر لطفہ ہوں دے قرآن پڑھ کے کربلا پڑھ فرمان لگے حسین ابن آلی ذرا اپنی ہمشیرہ سے جا کے کہہ دو ہم قوم موسیٰ نہیں ہے سبحان اللہ سلام سلام یا حسین حضرت امام حسین تھا کربلا ایک جمل ہے حضرت امام حسین نے شبیر شروع فرمائزی اللہ گوا رہنا جیسے انصار مجھے ملے ہیں کسی کو ابھی نہیں ملے ہاں اسے کسی بچے رسول خدا بھی ہوں دینے اسے کسی بچے علیہ مرتضی بھی ہوں دینے اسے کسی بچے حضرت امام حسین نہیں ہوں کسی کو نہیں ملے یہ جو کہ کربلا ملے نہ ساتھ میرا خیال ہے کہ پیپر اور پڑھ لی تھوڑا وقت ہے ایک پیپر دوسرے پارے میں چھتی ایک آیت مجیدہ توہاں سنی ہوگی اور سمارات اللہ کبھی ازماتا ہے بھوک کی وجہ سے کبھی ازماتا ہے خوف کی وجہ سے کبھی ازماتا ہے مالوں کی کمی سے کبھی ازماتا ہے جان کے خطرے سے اور کبھی اللہ ازماتا ہے دھالوں کی کمی سے ایک پانچ مقام ہے کے لیے کسی اندھا خوف دے کر دشمن خوف زدہ کر دے خوف تو اللہ ازمائش ہوتا ہے جب تمہیں کوئی خوف میں مبتلا کر رہا ہے اللہ تمہیں ازمائش ہوتا ہے جب آپ کو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے اللہ کی ازمائش ہو سکتی ہے تیسرا اللہ فرماندہ ہے طریقہ ہے کسی جان نو خطرہ پا دنے آ وہ دو ازمائش ہوتی ہے پھر اندھا ہے پھلک مکجن دنے وہ دو ازمائش ہوتی ہے یہ پانچ ازمائشیں ہیں جو مختلف حکومتوں پر اکیلی اکیلی آئیں کربلا میں ہار ازمائش گھٹھی ہو گئے کیا بات ہے بھائی سارے پیپر ایک پیپر جزم کر کے اللہ پیجے ایک قوم دا میں قرآن حکیم چون پیپر پر نجی پیاس لگی سی پوری فوج نو جی قریب ہمیں سیموین علیہ السلام نبی سان سربراہ افواج اس دور کیا فوجان دا سربراہ حضرت تالوت سان مدے مقابل سالم بادشاہ جالوت سی اگے نیر سی بندے پیاسے سکھ نیر موجود سی بندے پیاسے سکھ دوسرا پارہ آخری رکو ہے بندے ہم سخت پیاس لگ گئی اللہ فرمائے قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ اللہ تمہیں عزمانہ چاہتا ہے نبی کو بندے آئے کہیں لگے جی اللہ عزمانہ چاند ہے تسانو عزمانو ہے امتحان دینا چاند ہے تلیل ہے ایک میر بانی کرے پانی ڈاکوٹسانو پی رہنے چاند بندے تو جو گئی تھے پانی پی لئی ہے مہر آگئی پیاس بڑی لگی ہے اس تو بعد جڑی عزمانہ شہر کیا نبی نے کیا کیا انہاں فرمائے اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنْنَحْرِنْ اللہ نہر کے ذریعے ہی تو عزمانہ چاہتا ہے اوئے دیر ہی تے امتحانے انہاں کہا کی امتحان انہاں کہا جی آرڈر آرہے ہیں جبریر آرڈر لے کے آرہے ہیں جبریر آرڈر لے کے آگیا اوہ نوٹیفکیشن میں پڑھن لگا تو آلے سامنے پڑھئیے جی نیر آگا سی بندے پیاسے سان اللہ کی فرمائے فَمَنْ شَارِبَ مِنْهُ مِنْهُ اوہ نیرے فَمَنْ شَارِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْنِ جیس نے پانی پی لیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی دا لوگ نے صبحان انہاں کہا جی انہاں کہا جی پانی نہیں پی بندے کٹھے ہو کے آگیا جی تو ساوایت سنی ہوگئے کیسے یہ انہیں جو گئے میرا خیال ہے موضوع تھی سوندے پہ ہمیشہ انہاں کہا کہا پیغمبر نو پہ اللہ نو خاکھو آو اسی انہیں جو گئے اے گلد ہے سامن ظالم کا پانی سے رکنا اور ہے آدھر کا رکنا اور ظالم رکتا ہے ظلم کی وجہ سے جب آدل رکتا ہے نا رکنے پہ عجر ملتا نہیں نہیں جدا روزے دا تجربہ ہے روزہ جان رکھ دا ہے ان پتہ ہے کہ اللہ روکے آودہ ہے پانی پین اللہ روک دا ہے اللہ روک دا ہے اللہ روک دا ہے جنہوں سارے جہاندہ روزہ افتار ساڑھا عجبی دس منٹ رائے جان چلو میں پہلے آکے آکے سے دا تجربہ ہوگئے گا تو ضرور میرے نرگل کرے گا مہربانی جناور ہم سارے روزہ دار پینٹھے ہوگا جدو ساری دنیا دا کھول جاندہ ہے ساڑے آجے کھلو جاندہ ہے ساڑے دس منٹ باقی دس منٹ باقی میں اٹھارا کھنٹے دے روزہ دا بھی نہیں ہوں دا کیونکہ وہ دو لوگانو پتہ لگ دا ان کا بھی کوئی امام ہے جس نے انہیں روکا ہوا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی اور پھر اللہ روک دا ہے پھر عجب دے دا میرے بانی کی بلا ای جڑے بندے نہیں پنجام انٹاک ہے نہیں آزان دا ٹائم چلو دس منٹ میرے بانی انہ بندیاں دا نیرت پانی باند کسے ظالم نہیں کیتا کنے کیتا آدھر نے شکریہ کیونکہ اللہ اس مانا چاہتا ہے روزہ دار نو پتہ ہوتا ہے کہ میں افتار کر لیں انہوں پتہ سی کہ اللہ ہونے اجازت دے دے نہیں ہے آزمان دا آزمان دا لیکن ایک این لگے بھی یا نبی اللہ عزیر نے جو کہ اللہ کے منت کرو تے ذرا کوئی ہو رکھ آدھر نوہ پیچے وہ جا نوہ آدھر آیا اللہ فرمائے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ پینے کی اجازت دے دو اللہ فرمائے چکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے پہلے تو ہم نے کہا تھا جس نے پیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اب حکم ہے جیسے نے چکھنے سمجھ دے دو چکھنے چھتے کھانے چھتے فرقے کچھ علماء نہیں تو انہوں نے پتہ فرمائے ہیں کہ اگر پکوڑے تُس ہی بنا دے ہو سموسے بنا دے ہو یا ہنڈی بنا دے ہو رمضان ہے چھتے تے روزہ دار بھی حلق تک تو ادھا مزا نہ نوے لیکن چکھ سکتا ہے چکھنا یا چکھنے کی ہوں دے کچھ علماء فتوہ دے دنے کہ چکھ سکتے ہو تُس ہی کے نمک کرنے روزہ دوبارہ لڑائی نہ نہ ہو پہ چکھنے لیکن کچھ علماء فرمائے دنے کہ چکھنے سے بھی تھوڑا پرہیز ہی کرنا چاہیے احتیاط کرنے چاہیے کیونکہ کئی چکھتے چکھتے یا دی ہنڈی کھا جاندے کہی ایسے ایسے کوکنگ کرنا رہے مردوزان موجود لیں جنہیں ایک بوٹی پر چکھا کے ہنڈ لیں پھر اجھے گڑیاں نہیں ایتا مطلب جہاں نہیں گڑیاں وہ بھی کھا جانے جنہیں تھوڑے چھے سیکھ لوا کے پھر ایک کھا جانے اخروں پھر ٹھیک ہو رہے ہیں ہو یا نہیں ہو رہے ہیں ایک کو دو کھا جانے تا جنہوں گا جانا صحیح ہو تو دو کھا کے ہنڈا ہونہ صحیح ہو گیا ہے جنہوں پھر چکھنے ہی تکھانچ فرق ہے اللہ فرمایا پینے پر پابندی نہیں چکھنے پر بھی پابندی ہے وہ بندے ہاں کیا جی امتحان امتحان ہی ہوتا ہے نبی نے کہا لگے کوئی مہربانی کرو اسی اس قابل نہیں رب بنا اے ہمارے رب سانتے نہ بوجھ نہ پا اسی جنہیں چکے نہیں نبی پاگ نے منت کی تھی کہ اللہ تیرے بندے نے ذرا مارے نے پوکھ لگی نے پیاس لگی نے کہ تھوڑی جی ریائت کرو اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے اتنی ریائت دیتا ہوں کہ نہر پہ چلے جاؤ جنا تمہارے ہاتھ کے چلو میں آئے اتنا پیر میں نے چوتھا دنے ایک گھر لوگا تک پہچھا دے چلو ہوتا ہوں دا جدہ ٹھیکڑڑ ہو گئے اے بچہ بیٹھا ہی دا چلو کدھا چھوٹا تو میرا ذرا بڑھا تیچی نے نیزہ سٹے ارشد ندیم نے اے چلو پیر دا بندہ کے ہاتھ دا یا ہاتھ دا تا چلو ہر بندہ دا اپنے تو اڈا اپنے میں تو اڈا سکر گا اوشاج اپنے تو اڈا اپنے بچے دا اپنے چلو اے چلو ہاتھ دی جنی گنجائش ہو گئے نا ہر بندے دا اپنہ اپنے اپنہ اپنے جنن نیزہ سٹے ہیں نا وہ دا قدی ہے نا وہ دا بازو گیٹا ہے وہ دا ہاتھی اٹھ ہے تا پورے پاکستان نے داد تھی بھائی ہے چوان دا ہاتھی اٹھ ہے تا مورویجی دا ہاتھی یہ دولا ہوئے کمال ہے یار پورے دنیا گروہ داد لے گیا ہے کہ ہاتھی کمال سی اے دا مطلبے پندہ نیزہ سٹے ہیں نا پارے آتھاڑا تے بندے داد تے دنے علی دروازہ پوٹ لوے تے بندے کبھر آجا دنے اے دا مطلبے لوگاں تے نیزہ دی داد تے نا تے حیدر تو سڑ جانا اسی کو بھگدے علی کہتے ہیں چلو کی اللہ کیا جنت وڑے چلو انو اسی پنجابی چھے حالانکہ یہ لاب پانے اللہ پکو دو دہ جے اللہ پکو اے لاب ہوئے چلو ہوئے ہاتھیلی ہوئے جنہ ہی تھے آنڈا ہے اے قرآن اللہ فرمدہ وہ سارے جہوں پین لگے پین دے گے پین دے گے اللہ کلیلا زیادہ فیل ہو گئے تھوڑے پاس ہو گئے کیتا انہ کی ایمان والوں نے چلو میں پانی لیا اور پی کے کہا شکر اللہ الحمدللہ تے جنہیں بھئی مان سارے ہونا چلو ہی پانی جے رکھ لے گال پہنچ کی اے ہونا بیچے رکھے چلو پانی دے بیچے ایک پاس جہوں پین لگے اے نبی اتوا کے ہو کی کر دے ہو کی کر دے ہو دیکھوں انتے ہیں چلو لڑی پینے ہو بھے اے ہو سکے انہیں کہ دو آکھ کیا سی چلو میں چلو کھلو ہو سکے جنہ چلو میں لوہ اتنا پینو اللہ فرماتا ہے ہم سب سے نراد ہو گئے ہیں جنہوں نے ہمارے حکم سے غلط فیدہ اٹھا ازاد چلو آکھ ہے علامہ علی نقی صاحب نے گلی مقادرت دی وہ فرماتا ہے اللہ نے قرآن میں ایک قوم کو پہلے پیاس دی پھر سامنے نہر دکھائی پھر چلو کی اجازت دی پتہ نہیں اللہ کیسے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کیسے عظیم لوگوں کا تارہ درانا چاہتا ہے وہ فرماتے ہیں اللہ نے چلو کی اجازت دی تو بندے چلو ہی سے پیتے گئے اور صبر نہ کر سکے اللہ ایک ایسی فوج کے سر پر آکھو دکھانا چاہتا تھا جو پیاسا بھی تھا چلو میں لے بھی لیا پھر ضمیر میں پھیک اللہ ایک ایسے سربراہ کو دکھانا چاہتا تھا جس کے موں سے چلو قریب تھا قدی نہ روحو کسے خامج جس کے موں سے چلو قریب تھا زمین دور تھی مگر موں کے قریب پانی لاکے زمین پہ پھینکے کہہ رہا تھا ابھی محمد کا بیٹا پیاسا عزیزانے گرامی قدر کربلا وارے انہوں داد دے رہنے انبیاء کی بلا جڑے ہیں نا پاکستان دیکھ مجھتے ہدھ ایس ویلے نجف اچھ موجود نے آگا بشیر نجفی صاحب انہوں دے ایک کلپ میرے گوڑا ہے انہوں دے پتی جی عالم دین انہوں نہ پیجے ہیں میں حیران ہوگیا ہوں تسی بھی اسے انہوں کہ حیران ہوگیا اتنے بڑے تحقیق آڑے بندے مجھتے ہیں اوہ فرما دینے دس محرم اور بیس سفر کو انبیاء جندت چھوڑ کے کربلا آجائے اور ایک کائنات سلامی پیش کر رہی ہے انہ کربلا دیا مجاہدان پھر لوگ آنڈے نے محرم مک گیا ہے تو ہنو تسی کی کر دے پھر ہنو دس نا پہنڈے کے آجائے ہیں بیس اکیس سفر دیا مجال سے ہو رہی ہیں اجرے دس محرم انہوں اجرے سرنا انہوں دا چیلم منا رہے ہیں چیلم چالیس میں نوہ دینے جی او جیڑا بندہ جنازے تا نہیں آسکتا کل تے آجندہ اجرہ کل تے نہ آسکے او دس میں تے آجندہ اجرہ دس میں تے نہ آسکے او چالیس میں تے آجندہ منہ کو بندہ کیا تھی چالیس میں اک تھا ہوں دے نہیں یا کارکار ہوں دے نہیں اک بندے دا چالیس میں تے اک تھا ہی ہونا چاہی دا ہے انہوں پچھلا علاقہ مکہ تھی پھر مدینہ سیدہ ہجرت کر کے آگئے دفعہ کربلا نے چالیس میں یا مکہ بندہ ہے یا مدینہ بندہ ہے یا کربلا بندہ ہے تو ساں ہر جگہ ہی شروع کر لے میں کہا ہر تھا ہونے نہیں سی ایک جگہ ہی ہونے سی میں کیوں آندھا کیوں میں کیا اکو تھائی مسلومہ دا چالیسوہ ہونا سی جے پینا کر کے جا دیا چالیس پینا نو کسے کرنے نہیں دیتا ہونوں نے حسرت رہ گئی ہے تے جگہ جگہ ہوں چالیسوہ جاری نے اے بھی چالیسوہ دی مجلسے جناب سجدہ اپنے دربارش قبول فرمائے دکھ ایک کے جناسی لوگا نو کی بلا دس دیں تھے میرے عزیزو پوری دنیا دا دو چار دس ہزار بندہ بھی جنازے تیایا ہوئے تے سارے رات نہیں رہن دے جنازہ پڑھ کے چلے جن دے خاص رشتہ دار آن دے نے ہسی کول کر آکے آوانگے وہ کول کر آکے جن دے نے کول والے دن بڑے لوگ جن دے نے پہن فیر بھی نہیں گا نیان دی دروازے دے کھلو کہ ہر مہمان نو آن دی یہ دسویں دے آوگے نا دسویں آرے دن بڑی دنیا تر جن دی یہ پہن فیر ہو تھے ان دی دسویں آرے دن اپنے شوہر نو الگ نا جا کے نا اپنے پہو دے مکان دے کسے کونے چھے آن دی یہ پھر تسی چلے جاؤ تسی پھر چلے جاؤ بچے لے جاؤ انہ دی پھپی بچے آن دی جن دی یہ او دی میں منت کی تھی ہے کہ میرے پہنتی چاڑی دن ساڑے کر رہے گے میرے بچے آن سکول پہ انہ انہوں ناشتہ دے اتواری پہن سگی نے میں نو آقے آئے کہ نہیں تیرا نہیں آق بندہ تو ویردی قبر چھڑے چاریے تو پہلے یا اپنے پاپ دا کار چھڑے چاریے تو پہلے آو بھی لوگ کو سانو روندینگوے کہ حس لو خدا دی قسمیں بندہ سانو پچھے ہی نہیں تو انو اہا کیے سارے بندے صرف اتراز ملٹور پہلے پوری دنیا دیا پہنا چالیسوے تو پہنا نہ پیو دا کار چھڑ دیا نے نہ ویردی قبر چھڑ دیا نے روندیہ سی تاوہ ترے پہنا ویہ کے دن گئی اور کمالے ویہ کے جنازہ ویہ کے نہیں گئی ہیں لاش ویہ کے دنیا نے لاش گئی تے فرما رہی ہیں سر جے قدی قیدہ چھوٹ گئی ہیں نا رباب سلام اللہ علیہہ نے زندگی چی غریب بھی نہیں سی بکی بڑے بڑے لوگان دی عباد رو جی بڑے بڑے کر دی بی بی سی اس علی دی نو دے کنیزہ اجے موجود سڑ کر بلاج میں پڑے آئے جیڑیاں باپ نے شادی تے دیتی ہیں نو کرتے کنیزہ پیو دے کے پیدیاں سا اجے کربلا چیدے پیو دیا دیتیاں کنیزہ موجود سڑ جنہوں مسلمانہ ہاتھ کڑیاں لانے جیڑوں آئیے او دو دنیا دی شہزادی سی جیڑوں اس کاردی نو بنیئے پھر دینوں دنیا دی شہزادی بن گئی دین دی بھی شہزادی اور دنیا دی بھی شہزادی جنہیں پیکیاں چھے امیری بیکی سی تے خاندان بڑا خیال رکھتا سی محول دا خیال رکھتا سی صفیہ آجلی سی نا مرحب دی پین لگ دی سی جیڑوں قید ہو کے آئیے نا تے پیغمبر نے اپنی زونجیت اس واسطے لئی او ساکیہ سی میں نو کسے غلام دی بیوی نہ بنانا میں کسے غلام دے پانڈے نہیں بانی سکتی میں سرداراں دی تھی ہیاں تے پیغمبر نے آگیا کہ کہ میں رہے تو وڑا سردار ہی کوئی نہیں تو پھر میرے کار آجا نا اوہ عمر مومین صفیہ جنہیں نے انہیں دے محول دی وجہ تو حضور میں کر رکھ لئی کہ سرداراں دی تھی تے سرداراں والا رہے جنہیں یہودیاں دیا تھی یہاں دا اے نا خیال رکھ دے نے اور نو آدھا کے نا خیال رکھ رہے ہو حضرت رباب پہ کیا تو بھی امیر سان دنیا دے کہتے آئے دے دنیا تے دین دے امیر اور میں کافی پڑھ لیا نا جب آپ اسلام علیہ علیہ حد مطلق جنہیں غریبی ویکھی نہیں سینا اوہ شبیر دی لاش کرو آنج گزریے آباد روز گینڈ کرو آنج شہید اعظم دی لاش رکھیے تبیبی نے دو لفظہ نرمو خاتب کی تھی آنج ویکھیں فرما دیئے بھے زہرہ دلال ہائے کے نیاکھیں زہرہ دلال علیہ سگردہ بابا زہرہ دلال ٹکڑیاں چلاش ٹردیں ٹردیں پلٹ کے فرمایا اے علیہ سگردہ بابا وہ زہرہ دلال بی بی فرمایا میرا واس نہیں لگتا یہ میرا واس لگتا میں دنویں یہ چھاٹے گے دور جاتے بے کفن بے کفن نہ میں گسر پاس نے کچھ کر سکتی ہے نہ میں دفن واس نے کچھ کر سکتی ہے نہ میں کفن پہنا سکتی ہے اس قدر میں مجبور ہوئی ہے میرا واس نہیں لگتا ایک میرا واس ہے وہ میں کرانگی واس لگتا ہے نہ میں چھاٹے بابانگی نہ زندگی جہت اور مقدور تھنڈا پانی پیانگی پینہ پیانگی پیانا پیانگی چھاٹے بینا پیانگی چھاٹے بینا پیانگی لیکن جدوں تک میرا واس لگا نہ میں چھاٹے بابانگی میں تینوں جلدے تپ ہاں جے توپتے ہوتے تیری لاش ہوئے کیے تینوں پیاسا قتل کیتا لے تھنڈا پانی نہیں پیانگی توپتے بابانگی چھاٹے نہیں جاؤں گی اس بی بی دی جتوں چادر نہ تھی ہے چادر نہ ایک گنڈ بدی سی کو قیمتی شاہی نے حضرت رباب نے اپنی چادر نہ کو شاہ بدی سی قیمتی پتہ نہیں کیسی وہ دس نہ وہ چادر نہ گیا تو ان چھاہ بھی نال چلی بی بی دو تین قدم تر کے اس مناؤن واقع ہے چادر نہ جا اے گنڈ کھوڑ کے میروں اپنا مال دے دیں وہ سمجھے کو قیمتی مال ہے وہ لے گیا جی جتوں چادرہ واپس ملی آنے کہ اس چادرہ پہ جو چادر آ گئی جتی یا کسے گنڈ کھوڑ لی نہیں سی یا اوہ دے کام دی چیز نہیں سی جناب رباب نے فرمایا مرسزادی اے چادر میری ہے جتے نہ گنڈ ہے اگر ممکن ہو سکے تو میری چادر میں نو دیتی جائے بی بی نے دے دیتی بی بی نے جی چادر سیرتے لئی ہے کہ اوہ جی گنڈ سی نا جی دے وجہ کوئی مال سی یا کسے دے کام دا نہیں سی یا کسے کھول کے دوبارہ بند دیتے ہیں یا کسے ویکھیری میں نے نہیں پتا گنڈ ہوس رہی سی ایک سام تو لے کے کربلا تک کہ کربلا تو لے کے مدینے تک بی بی انو چومدی آئی ہے اب آدھر وہ چھڑن لگا جی کربلا آکے بی بی کبرتے بھی تھی جناب سجاد نے فرمایا تُسا جانے ترجو مولا فرمایا تھی اممہ تُسی فرمایا ایسی کبر تھی مجاور باند کے رہ جانی ہے اس کربلا نے میری کوئی شہر نہیں نشتی میں نے وہ دی کبر تے مظلوم دی تے بیندے فرمایا اممہ پی آبانے ایس ویڑے تے نہیں دوبارہ بسے گا تے آمانگے ای تھوڑ دوڑ پو او تھوڑ سگنڈ نو چومدی بی بی مدینے آئی اور ملانو قتل کر کے او تھا سار مدینے بھیج کے حضرت مختار نے آکھیا مولا میرا ایک پیغام ہے اصغر دی والدہ نو آکھو ایک واری پیر چھانتے رکھیں بھا ایک واری پیر چھانتے رکھیں میں نبی پاک اگے جا کے آکھاں گا میری شفاعت کرو میں تو اڈی نو واسطے یہ تمام کیتا ہے کوشش میں کیتی ہے کہتے پتر دے کاتل نمارا تے بی بی ایک واری میری عرض نا ایک واری چھانتے قدم رکھیں میرے کہنے تے میری بکش ہو جائے گی حضرت سجادہ کیا اممہ آ سارے حرملہ بے غیردہ مختار میں بھیجے ہیں تے نار منت بے کردہ ہے کہ مرشزادی نو آکھو شہزادی دی والدہ نو آکھو ایک واری قدم چھانتے رکھیں میرے تے نبی لازی ہو جائے اس واری حضرت سجاد میں ویخ کے بی بی فرما دیئے مختار دی گندہ بھی بزنے میں دور نہیں رکھ دی میں ادھے واسطے دعا کرنی ہوں سجاد آخر توں حجتِ خدا ہے توں جو آکھ ہے تو میں چھانت چلنی ہوں کہ جنہوں تک میرا واسط لگا ہوجت سامنے میں کچھ بھی نہیں کہا سکتی اگر اس منت کی تیئے تو بیٹا حکم بھی کر سکتا تو حجتِ خدا ہے میں چلنی ہوں ایک پاس حضرت آخر جملہ ہے جناب زینب نے سہارہ دیتا ایک پاس حضرت سجاد نے سہارہ دے کے قبلہ حضرت رباب نے اٹھایا جتے تُسی بیٹھے ہونا میرے عزیزو یہ تھے جو چھان سی آج تو ساری تو پسی آج تو دور دیا دور دیا آہستہ آہستہ جتوں پھوپی پتی جا ایک قدم چھان تو پیچھے رہ گئے نا حضرتِ علیہ سگردی والدہ دہ سارا آہستہ آہستہ جناب زینب آلیہ جے کلدے دیا کے لگ گیا جتوں کلدے نا سارے لگ گیا نا جناب زینب رہ گیا پر جائی تو ہڈی طبیعت ٹھیک ہے نا ہڈرے سجاد برمہ میں نے بھوپی اممہ مار گئی ہے کی بلا بے نے چچار پائی لگ گئے اُتہے لٹایا نے سوجڑی نوں جناب زینب آلیہ نے فرمایا سجاد بیٹھا آجو گانٹ کھول لو کالو پتہ نگے کہہ رہ سرمایے نوں چمدی رہی ہے عزیزو نہ تیرم نکلے نہ دینار نکلے نہ سو نہ نکلے آنا چاندی نکلے بہت کانٹ بھی جو علیہ سگر پہ چھولے دیا سڑیاں نکڑیاں نکلیاں جنہوں ساری زندگی بھی بھی چوب چوب کے آن دی رہی علیہ سگر بیٹھا کہ نہ تیریا نشانیاں بھی سار چڑیاں کہ ہمارے سار چوب چہتے ہیں